اسلام علیکم اینڈ ویلکم ولڈ آف ایکسکلوزیب امیزنگ فیکٹس پاکستان کے ایک ایسے قیدی جنہوں نے جیل میں ڈاکٹیریٹ کی ڈگڑی حاصل کی اس لڑکی کو دیگر لاف ایکس رے آئیس کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے نوروے کا ایک ایسا گاؤں جس کے بارے میں جان کا راب کو حیرت ہوگی سنو فال تو آپ نے غالباً دیکھی ہوگی مگر سرخ رنگ کی سنو فال آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی انسان اور سوڑ کے ملاب سے ایک نیا جاندار بنانے کی تیاریاں آخری مرحلے میں جاری ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گا فیکٹ نمبر ون انسانی ازاک و لاحق ہونے والی بیماریوں کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کے علاج کی تلاش کا حدف حاصل کرنے کے لیے لیبیا اور امریکی سائنس دانوں نے انسان اور سور کے ملاب سے پہلے ہائبر جنین کا کامیاب تجربہ کیا ہے ان سائنس دانوں کا کہنا ہے اس تجربے کی کامیابی کی صورت میں انسانی ازا اور بافتو کی پیمتکاری اور تحقیق کے لیے جانوروں کے جسم میں تیار کیا جا سکے گا چونکہ انسان اور سور کے خون میں حد سے زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے اس لیے سور کا انتحاب کیا گیا ہے اس دو نسلی ہائبر جنین کا نام جی میرا رکھا گیا ہے اس تجربے پر گہر احلاقی تافزات بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بات بڑی تو انسانی دماغ رکھنے والے جانوار انسانیت کے جان و مال کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں فیکٹ نمبر دو اٹلی کے الپائن ویلیجز میں سہرا سے اٹی ہوئی سرخ ریت نے سفید برف کی چادر کو سرخ رنگ کا کر دیا ہے سیاہوں کا کہنا ہے الپائن ویلیجز میں موجود برف میں ریت بڑی ہے یہاں تک کہ ان کے لباس بھی سرخ ریت سے اٹ گئے تھے دوسری جانب سکارٹ لینڈ میں بھی شدید سرد موسم اور برف باری کا راج ہے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایشیا اور دیگر یورپ سے لاکھوں سیاہ یہاں آتے ہیں جبکہ سہودی عرب کے ابار ریجن میں برف باری کے بعد سرکوں پہاروں پر پڑی برف حسین نظارہ پیش کر رہی ہے جس نے لوگوں کے چشم و کل پر سہر پرپا کر دیا ہے فیکٹ نمبر تھری ناروے کے دارل حکومت اوسلو کے ساحل سے پچھتر کلومیٹر کی دوری پر ایک جزیرہ واقعہ ہے جس سے بیسٹو کہا جاتا ہے ہرے بڑے جزیرے کی عبادی صرف ایک سو پندرہ افراد پر مشتمل ہے جو لکڑی سے بنے ہوئے مکانوں یا کارٹیجز میں رہتے ہیں جزیرے کے باسی کاشتکاری گلہ بانی اور ماہیگیری جیسے پیشو سے بھی وبستہ ہیں ان کے پاس گورے بھی موجود ہیں جن پر سوار ہو کر وہ گر سواری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں پر ایک ٹینس کوٹ اور سوانہ یعنی کہ باپ سے غسل کرنے کی جگہ بھی موجود ہے جزیرے کے خوبصورت ساحل پر مکین غسل افتابی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں جزیرے کے وسط میں ایک مارکیٹ بھی موجود ہے جہاں سے لوگ ضرورت کی چیزیں بہ آسانی خرید سکتے ہیں ان تکاسل سے آپ کے ذہن میں ایک جزیرے پر بسے ہوئے پرسکون گاؤں کا تصور ضرور ابرا ہوگا جہاں کے باسی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں مگر اب یہ جان کر آپ حیران ہوں گے یہ کوئی گاؤں آباد نہیں ہے بلکہ یہ ایک سرکاری جیل ہے یہاں رہنے والے ایک سو پندرہ افراد قیدی ہیں ان قیدیوں میں خطرناک قاتل اور منشیات فروش بھی شامل ہیں تہم یہ قیدی اس جزیرے پر قیدیوں کی طرح نہیں رہتے بلکہ گاؤں کے باسیوں کی طرح رہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو جزیرے کے اطراف میں کوئی حفاظتی دیوار تعمیر ہے اور نہ ہی خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہاں خونخوار قطو کی زنجیر تھامے مسلح محافظ کشت کرتے نظر آتے ہیں البتہ پانچ محافظ ضرور ہیں جو رات میں صرف چوکیداری کے فرائز سر انجام دیتے ہیں نہ ہی قیدیوں کو کوٹریوں میں رکھا جاتا ہے رات کے کھانے میں قیدیوں کو ان کی من پسند ڈشیں فرام کی جاتی ہیں البتہ ناشتہ انہیں خود تیار کرنا پڑتا ہے ناشتے کا سمان اور دیگر اشیاء ضرورت خریدنے کے لیے انہیں حکومت ہر مہینے پیسے دیتی ہے دنیا کی یہ انوکی جیل جس میں رہنا ہر دوسرے فرد کی ایک خواش ہے فیکٹ نمبر فور تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت روس کی تیس سالہ نتاشا ڈیمکینا ہے سترہ برس کی عمر سے ہی اس کا دعویٰ ہے اس کی آنکھوں میں ایکسری کی طرح ویجن موجود ہے یہ انسان کے جسم میں موجود ازا کو کسی مشین کی مدد کے بغیر دیکھ سکتی ہے یہ لڑکی دنیا پر میں شہرت حاصل کر چکی تھی اور ہیرتنگیز طور پر اس کے زیادہ تر دعوے درست ثابت ہوئے یوں ڈیگر لاف ایکسری آئیز کے نام سے یہ مشہور ہیں یہ بقاعدہ طور پر مریضوں کو چیک کرتی ہیں ان کے مریضوں میں ڈاکٹر تک بھی شامل ہیں جو ایکسری مشین کی بجائے اپنے امراض کی تشخیص کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں نتاشا کی فیس پچاس ڈالر فی مریض ہے یوں یہ اچھے حاصل پیسے بھی کما لیتی ہیں مارچ دوہزار چار میں اس کو ڈسکوری چینل نے ایک ڈاکومنٹری کے لیے بھی بلوایا تھا اس کا ٹیسٹ بھی لیا گیا جس کو نتاشا نے بہو بھی پاس کر لیا تھا اس کو برطانیہ بھی لے جایا گیا جہاں اس نے کہیں مریضوں کے امراض کی کامیابی کے ساتھ تشخیص کی اس نے خاص طور پر مریضوں کے اندر پائے جانے والے ٹیومرز کی درست نشاندی بھی کی نتاشا کہیں ممالک کے دورے بھی کر چکی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ یہ برین ریڈنگ کرتی ہے آپ کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ برین ریڈنگ ہے یا کوئی قدرتی طاقت فیکٹ نمبر فائف پاکستانی تاریخ کے ایک انوکھے قیدی جنہیں زلفقار علی خان کے نام سے جانا جاتا ہے انہیں چھ مئی دوہزار پندرہ کی صبح لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دی گئی زلفقار علی خان نے پھانسی سے قبل لکھی گی ایک تیریر میں کہا تھا تقدیر کے فیصلے کی سزا انیس سال کی طویل عرصے کے بعد پوری ہوئی زلفقار علی خان کو ان کے جیل کے ساتھی اور جیل کا عملہ اعترامن ڈاکٹر زلفقار کے نام سے پکارتے تھے ان کے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے حاصل کردہ ڈاکٹر ایجٹ کی ڈگری بھی تھی جو انہوں نے قید کے دوران حاصل کی تھی انہوں نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ جیل میں قید درجنوں قیدیوں کو بھی تعلیم سے روشناس کروایا جن میں دوہزار نو کے آخر تک ان کے بارہ قیدی گریجویشن کر چکے تھے تیس قیدی انٹرمیڈیٹ اور اٹھارہ قیدیوں نے میٹرک کے امتحانات بھی پاس کیے تھے زلفقار علی خان کا ایک خط جو ان کے وقلہ نے بی بی سی کو دیا اس میں انہوں نے اپنے جیل کے ایام کے بارے میں تفصیل لکھی تھی اپنی لاوارس بچیوں کے مستقبل اور ان کے تعلیم کے خوالے سے پرشانیوں کا ذکر کیا تھا کیسی لگی آج کی ویڈیو اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان